جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں دسمبر کا لاسٹ ویک چل رہا ہے اور اس لاسٹ ویک میں ہی نئے کیو کارڈ پوچھے جانے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر ہم جنوری دوہزار چوبیس کی بات کریں تو اس منت میں چار ریٹس آئی ڈی پی نے ناؤنس کری ہیں سکس جنوری، تھرٹین جنوری، ایٹین جنوری اور ٹوئنٹی سیمند جنوری لیکن جب کیو کارڈ چینج ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس کو یہ چیز بہت سارے یوٹیوبرز بتا دیتے ہیں کہ آپ کو پہلے دو اگزام اگنور کرنے چاہیے اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ کیو کارڈ چینج ہوتے ہیں پی ڈی ایف جو نہیں آتی ہے وہ فسٹ ویک میں آئے گی جہاں سیکنڈ ویک میں آئے گی جن کے تو آپ کو یہ پہلے دو اگزامز ہیں اس کو ایووائیڈ کر دینا چاہیے سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو بہت جانورن ایڈوائیس دینا چاہتا ہوں اس کے اوپر پہلے آپ کو کیو کارڈ کی جو سکورنگ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے سپیکنگ یہ اگر ہم نارمل بات کریں سٹوڈنٹس تو آپ کو پتا پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تری تین پارٹس ہیں پارٹ ون کے کوئشن سٹوڈنٹس آج کل اگزامینر زیادہ پوچھتے نہیں ہیں اور پارٹ ٹو کا جو کیو کارڈ راؤنڈ ہوتا ہے اس کو تو ایک منٹ کا سنتے بھی نہیں بہت کم سٹوڈنٹس سے ایک منٹ سے زیادہ کیو کارڈ سنا جاتا ہے تو کیو کارڈ آپ خود سوچئے کتنا امپورٹنٹ اگر آپ نے پرانے کیو کارڈ اچھے سے پرپیر کیے تھے کوئی کیو کارڈ آپ کو تھوڑا بہت چینج بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کچھ نہ کچھ ڈیویلپ کریں لوگے کیو کارڈ جو ہوتے ہیں وہی کیو کارڈ ہوتے ہیں ان کو بولڈ کر دیتے ہیں تھوڑا بہت جیسے پہلے کیو کارڈ ہوتا تھا اسی کو چینج کر کے بنا دیا ایسے ہی وہ کیو کارڈ کو چینج کر دیتے ہیں اس میں کوئی خاص چینج نہیں ہوتا ہے کیو کارڈ وہی ہوتا ہے تھوڑا بہت سٹوری کو آپ نے مولڈ کرنا ہوتا ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا سپیکنگ پارٹ 3 کروس کوشننگ آپ کو بہت زیادہ کی جاتی ہے وائے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اگر آپ کوئی آنسر کرتے ہیں آپ کو بولنے ہی نہیں دیا جاتا تو آپ خود سوچیے پارٹ 3 کتنا امپورٹنٹ ہے اگر آپ کا پارٹ 3 اچھا ہے تو آپ کو گھبرانے کی جرورت نہیں ہے کیو کارڈ کہیں سے بھی آجائے آپ اس کو بنا لیں ٹھیک ہے کیو کارڈ امپورٹنٹ ہے لیکن اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک کیو کارڈ کے بنا پر جو exam dates ہیں اس کو postpone کر دیں mostly ہم 10 یا 12 کیو کارڈ ایسے دیکھتے ہیں جو چینج ہوتے ہیں اور وہ کیو کارڈ جیسے ہی آتے رہیں گے آپ کو ملتے رہیں گے آپ کو کہیں بھی گھبرانے کی جرورت نہیں ہے نہ ہی آپ کو کسی پی ڈی ایف کیو پر رلائے ہونے کی جرورت ہے کیونکہ کیو کارڈ ریگولرلی چینج ہوتے رہتے ہیں آپ کہیں بھی یہ پرائے کر سکتے ہیں پہلے والا سسٹم نہیں ہے کہ ایک بار کیو کارڈ آگیا اور اس کے بعد چینج نہیں ہوگی تو کیو کارڈ چینج ہوتے ہی رہتے ہیں پر دوسری بات آپ پچھلے ایک سال کا پورا ڈیٹا نکال کر دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی فرسٹ اگزامز ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم کسی بھی منت کا نکال کر دیکھ لو آپ کو پتا چل جائے گا فرسٹ اگزام موسٹ لی ایزی ہوتا ہے تو آپ کو صرف کیو کارڈ کے بیس پر ڈیسیجن نہیں لینا ہے آپ کو باقی سٹرنٹس بھی دیکھنے ہیں اگر آپ کی باقی سٹرنٹس اچھی ہیں باقی مڈیور آپ کے اچھے ہیں تو اس کے بیس پر بھی آپ کو دیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کون سا اگزام بک کرنا ہے میں نے آپ کو اپنا اپینین بتا دیا ہے آپ نے دیسائیڈ کرنا آپ نے کون سا لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پریڈکشن بھی کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہے پریڈکشن مٹیریل جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کافی زیادہ سٹرنٹس کو ہیلپ کرتا ہے ابھی جو ریسنلی اگزام نکل کر گیا ہے سکس تین دسمبر والا آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کون کون سی چیزیں اس میں سے ریپیٹ ہوئی تھی اس سے پہلے جو نیویمبر میں اگزام ہوئے ہیں اکتوبر میں اگزام ہوئے ہیں سب پریڈکشن میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ریپیٹ ہوتا ہی رہتا ہے تو آپ کے لیے پریڈکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے جنوری منت کے سب ہی اگزام کے لیے پریڈکشن مٹیریل ریڈی ہے اگر آپ کو چاہیے 499 روپیز میں آپ کو پریڈکشن مٹیٹے مل جاتا ہے چاہیے آپ اکیڈامی کا اگزام دے رہے ہیں جی ٹی کا اگزام دے رہے ہیں کمپیوٹر بیس دے رہے ہیں پیپر بیس دے رہے ہیں انڈیا سے باہر سے اگزام دے رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کونٹیک کر سکتے ہیں نمبر آپ کو سکرین کے اوپر دیکھ رہا ہے اور اگر آپ انڈیا سے باہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ستنام سار آئیلز اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے انڈرویڈ پلے سٹور سے اور اگر آپ اپل یوز کرتے ہیں تو مائی انسٹیٹوڈ کو ڈاؤنلوڈ کر کے یہ جو کوڈ آپ کو سکرین کے اوپر دیکھ رہا ہے اس کو فیل کر دیجئے وہاں پر بھی آپ کو ساری پریڈکشنز مل جائیں گے ویڈیو کو لائک دیتنا چینل کو سبسکرائب کر لینا کسی کو بھی آن لین کلاسی چاہیے